موسیقی اسلام علیکم مائسل فیصل شبیر کیا حال چال ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں تو آپ لوگ اپنا فیس بک پیج ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو فیس بک ایپ کے اندر کہیں بھی پیج کو ڈیلیٹ کرنے والی آپشن نظر نہیں آ رہی وہ اس لیے کہ میٹا نے فیس بک پیج کو ڈیلیٹ کرنے والا ٹوٹل پرسیجر چین کر دیا ہے تو آجائیں آپ کو پراپلی گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ اپنے فیس بک ایپ سے اپنے فیس بک پیج کو کیسے پرپانینٹلی ڈیلیٹ کریں گے یا ڈی اکٹیویٹ کریں گے اور یاد رہے کہ یہ پروسیجر فیس بک پیج کو ڈیلیٹ کرنے والا ہے فیس بک اکاؤنٹ کو نہیں اگر آپ فیس بک اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے اس کا پروسیجر الگ ہے یہ لنک دے رہا ہوں آئی بٹن میں اس ویڈیو میں آپ کو فیس بک اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کرنے کا پورا پروسیجر مل جائے گا تو فیس بک پیج کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے آپ کو فیس بک پیج مینجر یا بزنس سوٹ کی ضرورت نہیں بلکہ آپ نے فیس بک ایپ کے اندر ہی آ جانا ہے یہاں نیچے اپنی پروفائل آئیکن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اپنی پرسنل پروفائل سے فیس بک پیج پروفائل پر سوٹ ہونا ہے تو اس کے لیے آپ پیجز پہ کلک کریں گے اور یہاں پر آپ اپنا وہ پیج چوز کر لیں گے جس پیج کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں فر ایکزمپل ہم چوز کر لیتے ہیں اس پیج کو اور یہاں پر اپنی پرسنل پروفائل سے پیج پروفائل پہ آ جاتے ہیں یہ ہماری پروفائل سوٹ ہو چکی ہے پیج پر واپس آپ نے یہاں نیچے منیو پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد اب آپ نے آنا ہے نیچے یہاں پر آپ کا اپشن ملے گی سیٹنگ اینڈ پریویسی یہاں پر آپ نے اپشن چوز کرنی ہے سیٹنگز یہاں پر آپ نے پہلی اپشن میں آنا ہے پیج سیٹنگز اور یہاں پر آپ کو تھوڑا سا نیچے آ کر ایک اپشن نظر آئے گی ایکسیس اینڈ کنٹرول اس اپشن میں آپ نے آ جانا ہے تو لیں جی یہاں پر آپ کا اپشن نظر آتی ہے دی اکٹیویشن اینڈ ڈیلیشن اس پہ کلک کریں گے آپ کلک کرتے ہی آپ کے سامنے یہ والی دو اپشن آ جائیں گی کہ آپ نے اپنے پیج کو ٹیمپوریری ڈی اکٹیویٹ کرنا ہے یا پرمنٹلی ڈیلیٹ کرنا ہے تو ہم چوز کریں گے ڈیلیٹ پیج ڈیلیٹ یور اکاؤنٹ اس پرمنٹ کانٹینیو پہ کلک کریں گے یہاں پر آپ سے اپشن پوچھتا ہے کہ آپ اپنے پیج کو کیوں ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہے یہاں پر آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی اپشن چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں نیچے اپنے اگین کانٹینیو پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو مزید آپشن دی جاتی ہیں کہ آپ کے پیج پہ جو بھی ڈیٹا ہے جو بھی انفرمیشن ہے آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اگر کسی اور کو ٹراسفر کرنا چاہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو ہم نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کرنا ہم کلک کریں گے کانٹینیو پر اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا پاسفرڈ انٹر کرنا ہے فیس بک کا جو آپ کو مست یاد ہونا چاہیے اگر پاسفرڈ یاد نہیں ہے تو آپ اپنا فیس بک پیج ڈیلیٹ نہیں کر سکتے تو یہاں پر آپ اپنا پاسفرڈ انٹر کریں گے اس کے بعد آپ کلک کریں گے کانٹینیو پر یہاں پر آپ کو یہ ایک بار پھر وان کرتا ہے کہ آپ اپنا فیس بک پیج ڈیلیٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہاں پر ایک لمحے کے لیے رکھ جائیں اور اچھی طرح تسلی کر لیں سوچ لیں کہ آپ واقعی اپنے پیج کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ وہی پیج ہے جس سے اپنے ڈیلیٹ کرنا تھا کوئی اور پیج تو نہیں جب آپ کی مکمل تسلی ہو جائے دین آپ نے کلک کرنا ہے کانٹینیو پر اور یہاں پر آپ کو اگین بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے پیج کو ڈیلیٹ کرنے جا رہے ہیں یہ فورنڈ ڈیلیٹ نہیں ہوگا تیس دنوں تک اگر آپ کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے تو آپ اپنے اسی فیس بک پیج کو واپس لا سکتے ہیں ریسٹور کر سکتے ہیں تو مکمل سوچنے کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے ڈیلیٹ پیج پر اور آپ کا پیج ڈیلیٹ ہوتے ہی آپ کی پرسنل پروفیل واپس سوچ ہو جائے گی فیس بک ایپ میں اب واپس مینیو میں آ جائیں یہاں پر میں آپ کو پیج دکھاتا ہوں وہ ہمارا پیج ڈیلیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہمارے ان تمام پیجز میں وہ پیج نہیں رہا تو اس طریقے سے آپ فیس بک ایپ کے اندر اپنے کسی بھی فیس بک پیج کو ایپ کو ایزیلی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس اپشن موجود رہتی ہے آپ اپنے اس پیج کو واپس ریسٹور بھی کر سکتے ہیں فیس بک پیج کو ڈیلیٹ کرنے کا یہ پورسیجر ایپپل اور انڈرویڈ دونوں میں سیم ہے اگر آپ کو اس طرح کی اپشنز اس طرح کے مینیو نہیں مل رہے تو ایک بار اپنے فیس بک ایپ کو اپڈیٹ ضرور کر لیجئے گا تو بس آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو فیس بک پیج کو ڈیلیٹ کرنے کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا اگر واقعی آپ کے لئے ویڈیو ہیلپ فل رہی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور کمر سے بتائیں کہ آپ نے اپنا فیس بک پیج کیوں ڈیلیٹ کیا تو چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں زندگی رہی تو پھر سے ملاقات ہوگی السلام علیکم